کسان اپنی فصل سے اتنا نہیں کما پاتا جس سے اس کے اپنا گھر کا خرچہ چلے اور یہاں تک بھی جو اس کی فصل کے اندر لاغت آئی تھی اتنی بھی وہ پرابت کر سکے ابھی تک کسان اپنے دھان گیون ڈالے چاول یا کچھ سبجییں لگاتا رہا مگر اس کے اندر اس کو یا سب کو اتنا فائدہ نہیں ہوا اور وہ کرزدار ہوتا رہا آج کے یگ میں اگر وہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جو اس وقت دیش کے اندر بہت ساری جوجناوں کا لاب مل رہا ہے کئی پرکار کے بیجوں کا یا خاد کا اندر سمدھان کر چکے ہیں اسے فصل اچھی بنائی جا سکتی ہے تو سرکاری سنستاؤں سے ان سے میڑ جول رکھ کر اس کا فائدہ اٹھا سکتا اور اگر اس سے بھی اور زیادہ کمانا چاہتا ہے اور اپنی خوشحالی لانا چاہتا ہے تو کچھ ایسی فصلے ہیں جن کو وہ اپنی بڑی سی جمین پر بھی ان کا پریوک کر کے اچھی کمائی کر سکتا ہے وہ صرف ایک ڈھیڑ بھی کے جمین کے اوپر کیلے کی کھیتی کرے کیلہ بہت ڈیمانڈ رکھتا ہے بجار میں چاہے وہ گاؤں ہو شہر ہو یا کئی دوسرے نگروں میں یہاں تک کی کیلہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ چھوٹا کسان بنا رہا ہے تو اس کی اپنے گاؤں کسبی یا شہر تک کی مال چلا جائے گا اور لینے والے جو بیپاری ہیں جو کیلے کا کام کرتے ہیں بسنس کرتے ہیں وہ پہلے سے ملنا شروع کر دیتے ہیں فارمر سے اس کے کنٹیکٹس اپنے آپ وہاں پر بیپاری آنے لگ جائیں گے گاؤں میں اس کسان کے پاس اب اس پہ کرنا کیا ہے اس کو ایک ڈیڑ بگر جمی اگر اس کو اس کام پہ لگاتا ہے تو تقریبا بیج مٹی کی گوڑائی اس کے اندر خاد اور لگوائی جس میں کی اندازہ دھائی ہزار پیڈ لگ جاتے ہیں اور اس میں خرچہ پچاس سے ساٹھ ہزار رپے آتا ہے یہ اس کی انیشل انویسٹمنٹ ہے شروع کی خرچہ ہے اس کے بعد ایک عودہ اندازہ ہزار سے اوپر بارہ سو تیرہ سو تک کیلہ دیتا ہے اور اس سے کمائی آج کل کی ریٹ کی مطابق تین لاکھ سے لے کر چار لاکھ رپے کی اور کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ساٹھ جار رپے ہے اس کے علاوہ کچھ خرچہ اس کا رکھ رکھا میں بھی ہوگا بڑائی بھی کرے گا کیٹ ناشک بھی ڈالے گا اور وہ بھی چالی پچاس یا رپے کھرچ اور ہو جائے گا اس برکار سے ٹوٹل کھرچہ لاکھ سوہ لاکھ رپے اس کا ٹوٹل کھرچہ آئے گا اور جو کیلہ پک جائے گا تیار ہو جائے گا جب بیچے گا تو چار سے پانچ لاکھ رپے کا ہے تو اس کے اندر اس کو تقریباً تین سے چار لاکھ رپے کی کمائی سال کی یہ فصل ہے یہ بہت اچھی ہے اس کو میں کمیشل کراپ تو نہیں کہتا بٹ یہ کنزیمول ہے اور یہ ایک ہاتھ پدات کے تنسیل لوگ کھاتے ہیں کیونکہ اس کیلے کے اندر بہت اچھے تتو ہوتے ہیں پوٹیشم ہوتا ہے جو ہاتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کی سیل بجار میں بہت ہوتی ہے اس لئے اس کو بیشنے کے لیے کیلے کو بیشنے کے لیے جیدہ مشکل نہیں آتے ہیں بٹ یہ ہے کہ کیلہ ساتھ کے ساتھ بھیجانا چاہیے کافی ٹائم تک نہ یہ پیڑ پہ رہے اور نہ ہی اپنے گودام میں رہے جتنی جلدی مال بھکے گا اتنے اچھے دام ملیں گی ایک کیلہ اس وقت کسانوں کے لیے ایک وردان کا فل ہے اگر وہ اس کو اچھی طریقے سے اپنی اور جو بھی اتبادن کرتے ہیں خارپدارتوں میں اس کے ساتھ کرے گا تو اس کو بڑی اچھی انکم ہو سکتی ہے اس کی لائف میں صدھار ہو سکتا ہے اور اس کا پنوار خوشحال ہو سکتا ہے اس طرح سے ہمارا نگر ہمارا گاؤں ہمارا دیش بھی خوشحال ہوئے گا جائے جوان جائے کسان کسان کی بھکتی کی کسان کی محنت کو ہم ہمیشہ جیدہ سے جیدہ سفل بنانے کے لیے اس ویڈیو میں اوپائے بتا رہے ہیں میں آشا کرتا ہوں یہ کسانوں کو یا جو لوگ گاؤں میں رہ کے روپیہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور اگر وہ کسی کی جمی پٹے میں لے لیں اور اس کے اوپر اس کام کو کریں تو وہ بھی اچھا پیسہ کما سکتے ہیں میں آشا کرتا ہوں جس کسی کو یہ ویڈیو پڑھیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں اور اپنی جیمن کی آرثک ستھیتی کو صدھار لیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کرو اور شیئر کرو زیادہ سے یادہ تاکہ اس ویبار کو بڑھایا جا سکے دھنیوار موسیقا